پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمس اسلام پانچ چیزوں پہ اس کی بنیاد ہے شہدتاً اللہ علیہ اللہ گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے وَأَنَّ مَحَمَّدًا رَسُولُهُ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وَإِقَامِ السُّالَحِ نَمَاز قائم کرنا وَإِتَائِ الزَّكَاحِ زَكَاة دینا وَالْحَجِّ وَالصَوْمَ رَمْدَان حج اور رمضان کے روزے می بھائی و می بہنیں یہ پانچ چیزیں اسلام کے ارکان ہیں آپ خود گوھر کریں کہ شہادتین کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا نماز پانچ وقت ہر مسلم مومن کے لیے فرض ہے یہ چیز تو عام طور پر لوگ جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو نماز کے مطالق اتنی ساری گفلتیں دیکھتے ہیں یہ کیوں اور اس کا علاج کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک بات یہی پر کلیر کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارا خیر خواہ ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے کے ساتھ ساتھ اتنی ساری نعمتوں سے نوازا اپنے نبیوں کو بھیجا اپنی وحی کو بھیجا وازِ نشانیاں بھیجی انسانوں کو عالمِ ارواح میں بنایا اور بنا کر کے یہ گواہی دلوائی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اب یہ تمام باتوں سے پتائے چلا اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہمارا بھلا اب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے یہ چیز کو مقرر کیا ہے کہ ہمیں دن میں فرض نمازیں ادا کرنی ہے منموم اب اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ جیسے اوہ کتنا ٹینشن کی چیز ہے نماز پڑھنا ہوگا جیسے بہت سارے لوگوں کا ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے بلتے ہیں ابھی تو نماز کا وقت ہو گیا یا اگر ان سے کہا جائے چلو نماز پڑھنے چلو تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی بوجھ والی چیز ہے جیسے کہ کوئی ٹینشن والی چیز ہے تو ایسا نہیں ہے ہمارے خیر کی چیز ہے یہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے ہمارا بنانے والا ہے سب چیز کا علم رکھنے والا ہے ہر چیز کو جانتے ہوئے اس نے دن میں پانچ بار نماز پڑھنا ہمارے لئے لازم رکھا